اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل خیلیت سے ہوں آپ لوگ کئی سے ہو کئی سے ہو ٹھیک ہو کیم چھو مجھا ماں سب سیٹ ویٹ ہے یا نہیں سیٹ ہی ہوگا سارا کچھ تے انج 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 نہیں ہو رہا ہوگا ہے نا لیکن جیسے ہو بھی رہا ہوگا سانو کی چل کرو گائز چل کرو میری بہن میری بہنوں میری پیاری پیاری ماں ہو آپ لوگ بس چل کیا گرو ایک کان سے سنو دوسرے سے گڑر میں پھیک دو کہاں پہ گڑر میں ڈھککن اٹھاؤ تھک کر کے ڈال دو کوئی نیگٹیوٹی نہ سنو تو آپ لوگوں کے اندر بھی پوزیٹیوٹی آنا سٹارٹ ہو جائے گی سی سی ٹی وی بھی مت بنا کریں ان چیزوں کے لیے میں آپ لوگوں کو بس اتنا ہی بولنا چاہوں گی اچھا بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے تھے نیچے کمنٹس آ رہے تھے وردہ یہ ہو رہا ہے وردہ وہ ہو رہا ہے وردہ 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 ہر جگہ وردہ تھے وردہ 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 کوئی بات نہیں جن میں کوئی بات ہوتی ہے اسی کی ہی بات ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں میں ایک چیز ضرور یہاں پر بولوں گی اگر کوئی میرے بارے میں گند بول رہا ہے یا کچھ بھی اس طریقے سے آپ لوگ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے مت ہوا کرو میرا جو ہے میرا معاملہ جو ہے وہ سارا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے وہ جواب دے گا میں نے کچھ نہیں بولنا میں نے تو اپنا کام کرنا ہے اپنے چینل پہ آ کے اپنا رییکشن ڈالا ہے نہ کوئی مجھے روک سکتا ہے بولنے سے نہ ہی کوئی مجھے یہاں سے ہٹا سکتا ہے کیونکہ میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں جو بھی کچھ کرتی ہوں میرا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو فلانہ کر لو ٹنکانہ کر لو یہ بات آپ لوگوں کو ذہن میں فکس کر لینی چاہیے ٹھیک ہے چلے جی اپنا اپنا رییکشن سٹارٹ کرتے کچھ چیزیں میرے کانوں تک آئیں کچھ چیزیں میرے کانوں تک آئیں میرے کانوں تک آئیں بڑے اچھے چیزیں آئیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتے ہیں نہ کسی کا نام لے گے نہ کسی کو غلط وے میں بات کریں گے ہم ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ رییکشن مناتے اور اپنا بات یہاں پہ رکھ کے سائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے غور سے سنیے گا چند مہینے پہلے چند مہینے پہلے چند مہینے پہلے کچھ چیزیں میں نے بولی تھی اور یہ میسیج ان ساری بہنوں کے لیے جو اس ٹائم پہ مجھے ہیٹرز کا ٹیک دیتے تھے کہ تم بھی ایسی ہو تم بھی ایسی ہو فلانی بھی ایسی ہے آج آج وہی لوگ بیٹ کے اس کیٹیگری میں خود آ گئے ہیں اور میں حیران ہو یہ ویورز کی بات کروں کیسے چینل والے کے بات نہیں کریں کسی بھی چینل والے کے بات نہیں کریں چند ویورز کی بات ہے تو اس کیٹیگری میں وہ خود کھڑے تھے میں دیکھ کے بڑا حیران ہوئی کہ یار جو الزام مجھ پہ لگائے جاتے تھے اس ٹائم پہ آج وہ خود ہی اسی الزام پہ پورا اتر آئے چلے کوئی نہیں دوسری بات چند مہینے پہلے میں نے کچھ سچائیں آپ لوگوں کے ساتھ بولی تھی کچھ باتیں بولی تھی بہت سارے لوگ انہیں جو ستارہ کی ریل فینز یہ بات میری ان کے لیے ہے باقی کسی کے لیے نہیں ہے ریل فینز جو اس کے سبسکرائبر ہے جو اس کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمٹس کرتے کچھ آنٹیاں بھی سمجھ لیں ہوں گی اس کے اندر کچھ لڑکیاں بھی ہوں گی کچھ مطلب جوان بھی ہوں گی کچھ میرٹ ہوں گی بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی کچھ رازوں سے پردے اٹھائے تھے میں نے کچھ چیزوں کے میں کھلاف ہوئی تھی تو آج تو ہر چیز پروو ہو گئی ثابت ہو گئی کہ میں اس ٹائم گلت نہیں تھی تو میرا ان بہنوں کے لیے بچ ایک ہی میسج ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کرنے میں جلد واضی مت کیا کریں سوچ سمجھ کے بات کیا کریں جب تک کچھ اپنے کانوں سے نہ سن لیں آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کسی کو بھی اس طرح سے ہرٹ نہیں کرنا چاہیے پر اٹھ سوکے اللہ تو ہے نا اور یہ ان فینس کے لیے اور رہی بات گند بولنے والوں کے لیے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بول دیا ان کا معاملہ تو میں نے سیدھا سیدھا اللہ کے اوپر چھوڑ دیا اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے نا رب کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے تو خدا کی قسم عرش ہل جاتا ہے اور ہلے گا بھی اور ایسے ایسے ہلے گا نا کہ پورا یوٹیوب دیکھے گا تماشا کیونکہ معاملہ اللہ کی طرف جا چکا ہے انشاءاللہ جیسی کرنی ویسی بھرنی اللہ نے مجھے اتنا صبر دے دیا ہے اللہ نے مجھے اتنا صبر دے دیا ہے میں اتنی سٹرانگ ہو کر واپس آئی ہوں نا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے نہ ہم ٹوٹیں گے اور نہ ہی ہم ستارہ کو ٹوٹنے دیں گے یہ بات آپ لوگ گھاٹ بان کے نا اپنے پلو سے باندھ لو گھاٹی بولتے نا جو باندھ دیتے ہیں تو ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کریں گے ہم کسی کو جواب نہیں دیں گے ہم کسی کے جواب دیں تھوڑی ہیں کہ ذرا سا کچھ سن لیا کسی کا پھٹ سے بیڑھ کے جواب دنے لگ گئے ہم آئیں گے اپنا رییکشن دیں گے بات رکھیں گے کوئی ایسی چیز سنیں گے پوزیٹیوٹی میں آ کے بات کر کے سائیڈ ہو جائیں گے آئی بات سمجھ میں تو یہ جو میں نے کمیونٹی لگایا ہے نا اپنی بہنوں کے لیے کہ چل کرو اتنا بریشان مت ہوا کرو اور نہ ہی اتنا زیادہ وہ کیا کرو بالکل نارمل وے میں چلا کرو لیکن میری پرانی جو کچھ ماہ پہلے میں نے کچھ باتیں کی تھی وہ تو ساری آج سچی ثابت ہو گئی جو میں نے بولی تھی پیسے میں کسی کے بارے میں کچھ نہ نام لینا چاہتی ہوں نہ میں کوئی غلط بات کرنا چاہتی ہوں کسی کے بھی بارے میں جو آج میں نے دیکھا اور سنا تو جن کے بارے میں میں نے بات کی تھی وہ سب سچ ثابت ہو گئی تو اللہ جب کسی کو سچا ثابت کرتا ہے نا تو پھر وہ ایسے ہی ثابت کرتا ہے باقی لوگ کیا کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے اس سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں بڑھنا چاہیے یار آؤ ریاکشن دو بات رکھو جو بھی کرنا ہے اور چلتے بنو ٹھیک ہے یہاں پہ میں ستارہ آپ کو ایک چیز بولنا چاہوں گی واقعی بہت ہمت والی ہو بہت ہمت والی ہو اور اسی طریقے سے اور بھی آگے بڑھتی چلی جاؤ دن رات میں دعائیں کرتی ہوں کہ یا اللہ اس لڑکی کو اس مقام تک پہنچا دے جس مقام سے کچھ لوگ اس کو گرانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی نیت صاف ہے اور اللہ اس کو دے بھی رہا ہے آپ لوگ اس کو کمنٹس میں جا کے اچھ اچھے کمنٹس کیا کریں دعائیں دیا کریں چاہے وہ جس ریلیجن سے ہمیں نہیں پتا کس کی دعا جلدی قبول ہوگی ہمیں نہیں پتا کون دل سے دعا دیتا کس وقت اللہ اس کے اوپر کن کردر وہ دعا قبول ہو جائے آپ وہ دعا ان لوگوں کے لئے بھی کیا کریں جو ویورز آتے ہیں ستارہ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ وہ دعا ان چینل والوں کے لئے بھی کیا کریں جو ستارہ کی سپورٹ میں کھڑیں آپ یہ دعا اپنے لئے بھی کیا کریں بہنوں کے لئے بھی کیا کریں اپنی فیملی کے لئے بھی کیا کریں اور ستارہ کے لئے بھی کیا کریں سب کے لئے کیا کریں جو پوزیٹیو وے میں چل رہے ہیں تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے ہمیں بھی کرے آپ کو بھی کرے جو ہماری بہنیں جو ویورز ہیں جو بلکل پینل میں نہیں آتی مطلب پینل میں تو کوئی پینل نہیں ہے میرا تو خالی چینل میں ویڈیوز بنا کے سائٹ ہو جاتی مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے لائیو وائف کرنے کا بلکل بھی کوئی شوق نہیں ہے یہ جو ویورز آتی ہیں نا ان کا بھی بہت بڑا رول ہے تو ان کے لیے بھی یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جائز حجاتوں کو پورا کریں آمین سمامین یارب العالمین چلے جی سٹارٹ کرتے اپنا ایک زبردست رییکشن ریو تو بھائی نینو سائبہ پہنچ گئی ہے مدینہ پہنچ گئی ہے 30% کے پاس اور وہاں پہ جو ہے دونوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی اور 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 وہاں پہ بنائے گئے ہیں نینو سائبہ کے لیے عید کے پرانے پائے جو قربانیاں انہوں نے کی تھی وہ پائے سنبھال کے رکھے تھے اور وہ پائے اب بنے ہیں نینو سائبہ کے لیے کیونکہ گوش بھی وہی پکتا رہتا ہے عید کا پتہ نہیں ختم کیوں نہیں ہو رہا یہ گوش تو اتنا ہی رکھا جاتا ہے کہ آپ دو یا تین دن کھا سکتے اتنا گوش کون سنبھال کے رکھتا ہے تو بھائی عید کو ہو گیا ہے دیڑ دو مہینہ لیکن گوش ختم نہیں ہونے کو دے رہا پائے بھی آج عید کے پک گئے ہیں اور نینو سائبہ کو بھی وہ پائے کھلائے گئے ہیں اوہو ایمبولینس آئیے کون سا ہیٹر گرا اٹھالو اٹھالو اس کو جروت نہیں ہے اس کی سیدھا گھڑر میں ڈال کے آنا ہاں جی سوری ہاں وہ ایمبولینس آگئی تھی وہ تھوڑی کوٹائی ہوئی ہے نا ہیٹرز کی اچھا سنو واپس آ جاتے ریاکشن پہ تو وہاں پہ جو ہے بڑی خوش ہو رہی تھی تو میں نے جب دیکھا یہ جو صدمہ بی بی ہے بہت زیادہ خوش تھی کہ بھائی ہماری نینو آ رہی ہے ایک چیز میں نے نوٹ کی صدمہ سے زیادہ 30% خوش لگ رہا تھا کہہ رہا تھا کون سے فلاور خریدوں کون سے فلاور خریدوں اور کون سے دینے ہیں کیوں بھائی 30% پچھلی بار تو تم نے آ کر جو تمہارے پاس آئے تھے پچھلی بار تو الزام لگا دیا تھا کسی اور پہ اور جب یہ محترمہ آئی تھی اس کے بھی بڑے قصے باہر آئی تھی کہ صدمہ اس کو میک اپ نہیں کرنے دے دی تھی لیکن 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 نینہ صاحبہ اس بار بڑی شاتر نکلی اس بار اپنی پوری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے کروا کے گئی ہے اور اس کے چہرے کے اوپار اس کی لیشز بلکل ایسا لگ رہا تھا زیرو میک اپ جیسے کرتے وہ پرمنٹ وہ کروا کے گئی ہے اور وہ پوری ایسا لگ رہا تھا میک اپ ہوا ہے کیونکہ یہ تو پھر اس کو معلوم ہے کہ صدمہ مجھے میک اپ کرنے نہیں دے گی کیونکہ 30% کا دل کسی پہ بھی آ جاتا ہے کیا ہی بتائے بڑا خوش لگ رہا تھا میں تو بڑا حیران تھی ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہوگا کہ اس کے لیے فلاور خریدے گا ریٹ روزز خریدے کہ بھائی نینو صاحب آ رہی ہیں اور وہاں پہ جو ہے اس کو دے دیئے اس کے بعد یہ لوگ گھر چلے گئے گھر پہ جانے کے بعد انہوں نے بیٹھ کے وہی پرانے عید کے پائے پکا کے کھائے اور انجوئی کیا اور بڑی زیادہ ہی نینو صاحبہ خوش ہو رہی تھی اس نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں آج یا کل سے جاؤں گی ہو سکتا ہے آج کام پہ لگ جاؤں تو وہاں پہ ایک انہی کی سائیڈ کی کسی بندی کا ایک کمنٹ آیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ نینو صاحبہ نے بہت بڑا جھوٹ بولا اس کو اگر یہاں پر آنا تھا جھوٹ بول کے نہیں آنا چاہیے تھا کہ میری جوب لگ گئی ہے تو وہاں پہ اس لڑکی نے کہا وہ کوئی نینو کی شاید سپورٹر تھی یا نینو کی کوئی ویور تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اب نینو کو ٹرول ہونے مت دینا کیونکہ اب جب بلا ہی لیا ہے تو اس کی ہیلپ کرنا تاکہ اس کو جوب مل جائے ورنہ اس کی بہت ٹرولنگ ہوگی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور یہ وہاں پر آئی ہے اپنا بچہ چھوڑ کے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ اور ماں نے اس کو خود سے جدا کر دیا اور ماں چلی گئی پیسہ کمانے اور وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ جوب اس کو ملے گی نہیں ملے گی جب آپ کی جوب کنفرم نہیں تھی تو پھر آپ کیسے گئیں مجھے اس بات پہ بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے اسی لیے یہ گلٹ میں ہیں اور بار بار اس کو جو آنسو آ رہے تھے کہ بھائی میرے بیٹے کا نام جب بھی میں لیتی ہوں یا کوئی لیتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے تم کی ویڈیو میں بھی یہی تھا تو میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بولی جو بھی ان دونوں کی ویڈیوز میں دکھا میں نے وہی بولا پچھلی بار جب یہ گئی تھی تو بڑے ہنکی لڑائیاں ہوئی تھی بڑا سارا کچھ ہوا تھا اس بار بڑا واملی ویلکم کیا ہے بڑا خوش تھا مطلب یہ جو صدمہ بی بی ہے ان سے زیادہ تو ان کا حزبن خوش تھا 30% خوش تھا جگر خوش تھا یہ چیز مجھے سمجھ بھی نہیں آئی تو میں الزام نہیں لگا رہی یہ ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہو لیکن آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی کیونکہ پھر اس کو ویو ملے گا باقی آپ کی مرسی ہے اچھا جی وہاں پہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ رشیداروں کو بلاتے پھر اس کو زلیل کرواتے پھر ان کی کٹائیاں کرتے پھر ان کو دفع کر دیتے ہیں پھر دوبارہ سے بلالیتے تو مددب شرم کا مقام ہے اور حیرت مجھے اس بات پہ ہو رہی ہے کہ چھوٹا بچہ انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا کس کے لئے صدمہ کے لئے تو وہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے صدمہ کا جب تک کسی سے مطلب نہیں ہوتا وہ یہ کام نہیں کرتی اس کو پتا ہے کہ نینو جو ہے وہ پاکستان میں پروفیشنلی اس نے کورس کیے ہیں نیلز کا لیشز کا جو بھی ہے اس کا ٹرینڈ پوری دنیا میں چلا وائے ہر جگہ یہ ہوتا ہے اور یہ بات حقیقت ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جوب کا ڈراما اور جھاسا دے کے اس کو بلایا گیا ہے کہ تم یہاں پر آجو تاکہ اس کی جو دو بیٹیاں ہیں جو بڑی والی دو بیٹیاں ہیں وہ یہ کام جو ہے سیکھ لے نینو صاحبہ سے اس کے بعد نینو کو لات مار کے دوبارہ سے پاکستان بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی بیٹیاں پاولرز میں کام کریں گی اور وہ اسی چیز کو جو ہے اپنا پروفیشنلی طریقے سے کنٹینیو کر کے آگے کام کریں گی مجھے تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ پروفیشنل یہ یہ جیسے ستارہ بھی پہلے میک اپ کرتی تھی تو صدمہ بھی میک اپ سٹارٹ کر لی تو اب جب نینو نے یہ نیلز اور لیشز کا سارا کورس کیا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس ٹیچر کو بلایا جائے کیونکہ اس کی تو اتنی اوقات ہے نہیں کہ یہ سارے پاکستان جائے اور وہاں پہ جو ہے یہ کروائے تو انہوں نے کیا کیا نینو کو بلا لیا تاکہ اس کی بیٹیاں اس سے یہ نیلز اور لیشز کا آرٹ سیکھ لیں پروفیشنلی طریقے سے کیونکہ سعودی عرب میں اس کا بہت ٹرینڈ ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے اور اچھے خاصے پیسے اس کے چارج ہوتے ہیں تو نینو صاحبہ آپ تیار رہیے گا اور بڑا سوچ سمجھ کے ان لڑکیوں کو کام سکھائیے گا کام سیکھتے ساتھی آپ کے پچھوارے پہ لات مار دی جائے گی اور آپ کو بھیج دیا جائے گا اور انہی جوب سپیس کی بیٹیاں نظر آئیں گی اور یہ ضرور ہوگا یہ میرے ورڈز ہے مارک می ورڈز اور آگے چل کے یہ سارا کچھ ہونے والا ہے اور یہ نینو پچھتا ہے گی کہ میں نے اپنے چھوٹے سے بیبی کو ان عورتوں کے لئے چھوڑا کیونکہ یہ بیوکوف نہیں ہے پر یہ بار بار جان کر بیوکوف بننے کا ناٹک کرتی ہے اور جب اس کو لات پڑتی ہے تب اس کو اکل آتی ہے پھر واپس بیوکوف بنتی ہے تو جب ہر بار تمہیں صدمہ نے دھوکا دیا ہے استعمال کر کے پھیکا ہے تو تم اس بار بھی ٹوشو پیبر کی طرح استعمال ہو کے تمہیں پھیک دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا آل آور ان کے اوپر ریاکشن ریویو اسی کے ساتھ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ویڈیو پر سیند آئے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ